گرین ٹاؤن کے علاقے میں دو افراد نے تلق کلامی پر جھگڑا ایک شخص جام بہک ہو گیا جام بہک شخص کی شنافت شہزاد بخاری کے نام سے ہوئی پوریس نے لاش کو پوس مارٹم کے لیے جناس پتال منتقل کر دیا مالدہ جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ جب اس کے گھڑر کے پاس سے گزری ہے تو اس کو جو ہے اس کے باڈی جو ہے وہ پر تیرتے ہی نظر آئی ہے کہیں بارش تو کہیں کھلے گھٹر واسا کی غفلت سے قیمتی جانیں ضائع ہونے لگیں تاج پورا میں کھلے مین ہول میں گر کر تین سالہ بچہ جان کی بازی ہار گیا چنگی عمر سیدو میں بارش کے کھڑے پانی میں کرنٹ آنے سے ایک بچہ جام بہک دوسرا شدید زخمی اہل خانہ غم سے نڈھال متعدد بار شکایات کی مگر کہیں شنوائی نہ ہوئی اہل علاقہ حکام کے خلاف پھٹ پڑے ایم ڈی واسا کا نوٹس انکوائری کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی شہر میں سینکڑوں کھلے مین ہولز انتظامیاں کی غفلت کا مبولتا ثبوت واسا اور بلدیا عزمہ کی مشترکہ سروے ریپورٹ سے آداد و شمار مرتب شہر کے چھے زون میں سینکڑوں مین ہولز کے ڈھککن غائب متعلقہ اداروں کی غفلت پر بملی ریپورٹ لاہور نیوز منظر عام پر لے آیا ایل پی جی کی زائد قیمتوں کے خلاف رکشہ یونین کا شہر میں جگہ جگہ اتجاج پہلے بابو سابو پھر شاکر نیاز بیگ اور کلمہ چوک میٹرو ٹریک پر دھرنا مظاہرین نے اتجاجن رکشہ جلا دیا شدید نارے بازی کی ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی اور پرچی فیس ختم کرنے کا مطالبہ مطالبات پورے نہ ہوئے تو ملک گیر رکشہ جلاو تحریک چلائیں گے شیرمن رکشہ یونین مجید غوری کی دھمکی اربنس پورا جلال کالونی میں محکمہ ریلوے کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن رہائشی سراپا اتجاج بن گئے ٹائر جلا کر شدید نارے بازی کی رنگ روڈ کو بلوک کیے رکھا مظاہرین کہتے ہیں چالیس سال سے مقیم ہیں اب بغیر نوٹس نکالا جا رہا ہے ہالن میں گستاخانہ خاکوں کی اشاط کے خلاف چنگی عمر صدو میں اتجاج مظاہرین کا گستاخی کے مورتقے ممالک کے بائیکارڈ کا مطالبہ ناموسے رسالت کے لیے سب کچھ قربان ہے پولس کی ناکس حکمت عملی ڈاکو بے لگام ڈالفن سکوارڈ اور پیرو فورس بھی وارداتیں رکھنے میں ناکام سیف سیٹی آتھارٹی کے کیمروں سے بھی مدد نہ لی جا سکی شہر میں پندرہ ڈاکے شہری لاکھوں روپے نقدی سے محروم اسلام پرار، نیشٹر کالونی، شفیق آباد، ٹاؤنشپ میں ڈکیتی کی وارداتیں، شادباغ، شمالی چھاؤنی، ساندھار راوی روڈ میں بھی شہری لٹ گئے شہر میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے سیٹی ڈویین پولس کا شہر کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن، آپریشن چائنیز پروجیکٹس دفاتر کے گرد و نواح میں کیا گیا پولس نے بائیومیٹرک سسٹم سے شہریوں کے سناکتی کوائف کی چیکنگ بھی کی خاور مانیکہ اور ڈی پیو پاک پتن تنازے میں مزید حقائق سامنے آگئے دونوں کے درمیان دو مرتبہ تلخ جملوں کا تبادلہ اور جھگڑا ہوا پہلی مرتبہ پانچ اگست کو عمران خان کی اہلیہ کی بیٹی اور بیٹے کو ناکے پر روکا گیا تئیس اگست کو خاور مانیکہ کو ناکے پر روکنے پر تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا اڈیشنل آئیجی انویسٹیگیشن ابو بکر خدا بکش نے انکوائری شروع کر دی ایس بی رزوان گوندل پیش اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا خاور مانیکہ کو بھی بیان ریکارڈ کروانے کے لیے طلب کر لیا گیا ڈی پی او پاک پتن کی تبدیلی پولس کا اندرونی معاملہ ہے رزوان عمر گوندل کے خلاب مسلسل شکایات پر آئی جی پنجاب نے نوٹس لیا ڈی پی او کی تبدیلی کے لیے بنی گالا یا سی ایم ہاؤس سے کوئی حکم جاری نہیں ہوا صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی پریس کانفرنس بولے دس سال تک گوڈ گورننس کی چھتری تلے بیٹ گورننس چلتی رہی پولس، صحر، تعلیم سمیت تمام شعبوں میں حالات خراب ہیں بنجاب اسمبلی میں قائد حضب اختلاف کی ریکوزیشن پر اعتراضات نون لیگ کی عراقین کی سیکریٹری اسمبلی سے ملاقات خاجہ امران نظیر کہتے ہیں حمزہ شہباز کو اپوزیشن لیڈر بنانا پڑے گا خاجہ سلمان بولے اس طرح ہوتا رہا تو کام نہیں چلے گا بی ٹی آئی کے کھلاڑی بھی کپتان کے نقش قدم پر سبائی وزیر علیم خان نے بلدیاتی اداروں کی بہتری کی ٹھان لی ناہل اور کرپٹ افسر کی سیفارش نہیں ہوگی دو مہ میں واضح تبدیلی لائیں گے علیم خان کی اگلاس میں افسران سے گفتگو سبائی وزیر اقسائز حافظ ممتاز نے بھی باقاعدہ کام شروع کر دیا ایکسائز دفتر میں اگلاس کی صدارت وزیر صحت یاسمین راشد سے سیکرٹری صحت کی ملاقات میو اور سرویسز ہسپتال کا بھی دورہ مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا باق بھارت آبی تنازعہ حل ہونے کا امکان بھارتی انڈس وارٹر کمیشن وفد کی باہدہ کے راستے لاہور آمد پاکستانی انڈس وارٹر کمیشنر مہر علی شاہ کی جانب سے مہمانوں کا استقبال بھارتی وفد پاکستانی وارٹر کمیشن سے دو روزہ مذاکرات کرے گا صادر مسلم لگنون شہباز شریف کی سینیٹر ڈاکٹر آصف کرمانی کے گھر آمد آصف کرمانی کے والد کے انتقال پر اظہار تازیت خاجہ آصف اور سردار آیاز صادق بھی شہباز شریف کے ہمراہ پنجاب چھپن کمپنیز سکینڈل میں بڑی پیش رفت مہمان لوکل گارمنٹ کی سولہ کمپنیاں فوری بند کرنے کی سفارش سیکرٹری لوکل گارمنٹ آریف انور بروس نے سمری پر دستخط کر دیئے اتمی منظوری کے لیے معاملہ صوبائی وزیر بلدیات کے بعد کابینہ میں رکھا جائے گا لاہور نیوز منظر عام پر ثبوت لے آیا وزیراعظم کے سو دن کے پلان پر کام تیز ایف بی آر میں اکھاڑ پچھا ڈاکٹر رخصانہ یاسمین کو اہدے سے ہٹا دیا گیا ڈاکٹر جہانزیب خان نئے چیرمین ایف بی آر تائیونات حکومتی احکامات نظر انداز کسٹم حکام کی منمانیاں سوسے دائج سپاہی اور ڈرائیورز کو ذاتی کاموں پر لگا دیا گیا متعدد اہلکار افسران کے رشتہ داروں کے گھروں میں ڈیوٹیوں پر معاملہ لاہور نیوز حقائق منظر عام پر لے آیا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹرس علی اکبر قریشی نے میانی صاحب قبرستان کی آرازی پر قبضہ کرنے والے افراد کی ریپورٹ طلب کر لی میانی صاحب قبرستان کی چار دیواری مکمل ایک ہزار سایہ دار درخت لگائے جائیں گے اسسسٹنٹ کمیشنر صاحب در ورک نے ریپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کروا دی عدالت قبرستان میں پاکی قبریں برانے پر پہلے ہی پابندی لگا چکی زلی انتظامیاں شہر اسموک کے گھیرے میں آنے سے پہلے ہی اقدامات کرے گی کٹائی کے بعد فصلیں جلانے بھٹے بند رکھنے اور دھوہ دینے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا کمیشنر ڈاکٹر مجتبا پر آچا کی زیر صدارت اگلاس میں اہم فیصلے ڈی سی کی ہدایات پر اسسسٹنٹ کمیشنر مارڈل ٹاؤن کا گل برگ زون کا دورہ انصدادے ڈینگی کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا میٹرو پلٹن کا مالڈ روڈ کو خوبصورت بنانے کے ہائی کورٹ کے حکم پر منوان عمل کرنے کا فیصلہ انارکلی چوک سے چریرنگ کروس تک تاریخی عمارتوں کی تزین و عرائش بھی کی جائے گی بھاری رقم خرچ کی جائے گی ایک کروڑ بارہ لاکھ کے افراجات کی منظوری ہاؤس کے آئندہ اجلاس سے لی جائے گی پاکستان رینجز پنجاب خدمت خلق میں بھی پیش پیش گارمنٹ ہائی سکول چھٹی آوالہ میں فری میڈیکل کیمپ لگایا مریضوں کے ٹیسٹ اور مفتدویات کی فراہمی ونگ کمانڈر لیپٹینین کرنل رزوان آمیر بولے بسماندہ علاقوں میں تیبی سہولیات فراہم کرنا ہمارا ویجن ہے مریضوں کے ساتھ آئے بچوں میں تہائف بھی تقسیر پی سی بی گورننگ باڈی میمبران کے نام فائنل نوٹیفکیشن جاری احسان مانی اور عصد علی خان وزیر آزم کے نمائندے کے طور پر شامل چیئر مین پی سی بی کا انتخاب چار ستمبر کو ہوگا الیکشن کا شیڈیول جاری وسیم اکرم کہتے ہیں احسان مانی کی تقروری ملکی قوکٹ کے لیے خوش آئند ہے عمران خان دوست ہیں کسی عہدے کا خواہش مند نہیں ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے ہوم سیریز کے شیڈیول کا اعلان کر دیا قومی ٹیم آسٹریلیا کے خلاف دو ٹیسٹ اور تین ٹی ٹونٹی میچز کھیلے گی نیوزی لینڈ کے خلاف تین سیریز ٹیسٹ تین ونڈے اور تین ٹی ٹونٹی پر مشتمل ہوگی بچے ہو جائیں خوش چڑیا گھر سے آئیں ہیں اچھی خبریں ہاگڈیر نے دیا بچے کو جنم زو میں ہرن کی تعداد بیس ہو گئی شیخو پرا سے پکڑا گیا سولہ فٹ لمبا از دہا بھی زو فیملی کا حصہ بن گیا اور رائل پام میں رنگا رنگ میوزیکل نائٹ کا ہے تمام پنکاروں نے آواز کا جادو جگا کر سما بانتی ہے موسیقی